بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیا حال ہے جی لو جی بچو آج ہم تیاری کریں گے پہلا جو پورشن ہے ہمارا ایم سی کیوز والا اس کی انشاءاللہ اس طرح کی تیاری کریں گے کہ میکسیمم نمبر آ جائیں اور تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں میں آپ لوگوں کو کور کرا سکوں کچھ ٹوٹ کے وغیرہ جو ہے بتاؤں گا کہ جتنے بہتر انداز میں آپ یہ کر سکیں دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال ہے اس میں تو ظاہر ہے وہی تھا نا کہ گرامیٹیکل چیزیں تھیں اور یہ کافی آسان ہے کیونکہ اس میں ہمیں پتا ہے کہ کس کس طرح کا سنٹینس جو ہے آنے آپ دیکھیں پہلا اس میں دیکھیں ایک سنٹینس لازمی نا یہ والا ہوگا جس میں ago یا yesterday کا ذکر ہوگا یہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ماضی کا سنٹینس ہوتا ہے past کا جو گزرا ہوتا ہے تو اس میں یہ ago کا لفظ آجاتا ہے yesterday کا آجاتا ہے نا تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ماضی ہے اور ماضی کی جو سنٹینس ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ second form لگاتے ہیں تو جو بھی verb ہوگا اس کی ہم نے کیا کرنی ہے second form لگا دنی ہے تو ظاہر ہے نیچے option ہوں گے چار تو اس میں دیکھئے گا جو بھی چیز ہے اس کی second form ہوگی اب دیکھیں جیسے میں نے نیچے مثال لکھی ہوئی ہے he dash twenty minutes ago تو ago کا word آ گیا نا کہ بیس منٹ پہلے وہ جا چکا ہے تو اس میں پھر leave ہوگا left ہوگا has left ہوگا اس طرح سے تو ہم نے صرف second form لگانی ہے اور کچھ نہیں لگانا he left twenty minutes ago اسی طرح it dashed rain and are ago تو اس میں دیکھیں ago آ گیا yesterday کا بھی آ سکتا ہے تو just ہم نے second form begin bought second second form ہم لگائیں گے کس کی verb کی ایک سنٹینس تو یہ ہے ایک سنٹینس آتا ہے جس میں since اور far جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ since اور far جو ہے یہ وقت کے لئے ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ نے تھوڑے سے tenses پڑھے ہوں تو یہ وہ سنٹینس ہیں جس میں یہ has been have been ہوتا ہے has been have been یا had been یہ دیکھیں یہ تین لفظ آتے ہیں has have had اور been اور main چیز یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اس میں first form آتی ہے اور ساتھ ing آتا ہے ٹھیک ہے since اور far اگر آئے گا تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے has have had وہ اکثر سوال کے اندر ہوتا ہے نہیں ہوگا تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے کہ since far یاد رکھنے والی چیز یہ ہے کیونکہ یہ آپ کو سنٹینس کے اندر سے ملنی ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اگر تو وہ has or have ہے تو اس کے آگے بھی آپ نے سارے first form آئی انجی لگا دینا ہے اور اگر had ہے تو اس کے آگے بھی first form آئی انجی لگا دینا ہے اچھا ایک سنٹینس جو ہے بڑا مزے کا یہ ہوتا ہے universal truth والا جس میں وہ ہم اردو میں کہتے ہیں عالمگیر سچائی ایک ایسی چیز ہے جو سب کہہ سکتے ہیں ہم جیسے یہ والا ہے the earth revolve around the sun کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گھومتی ہے تو یہ ایک universal truth ہے کوئی اس کو deny نہیں کر سکتا تو ایسے ہی ہے تو اس طرح کی چیزیں آجیں تو یاد کیا رکھنا ہے first form پہلی form ایک تو universal truth ہے دوسری habit ہوتی ہے routine ہے ہماری جیسے ہم کوئی کام every day روز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو every day کا لفظ آجے every morning آجے ٹھیک ہے every year آجے تو اس میں habit کا پتا چال رہا ہوتا ہے ہماری عادت کا نظر آریت کے routine تو اس میں پھر ہم نے کیا کر رہا ہے first form ہمیشہ لگانی ہے کوئی zemr وازوار helping verb نہیں لگانا ٹھیک ہے لیکن صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر he she it اور کوئی واحد آجے کوئی اکیلی چیز آجے تو پھر اس کے وہ verb کے ساتھ s اور es کا اضافہ بھی کرتے ہیں تیکھی جیسے ہم نے یہ لکھا ہے the earth ہے نا تو earth حالی revolve نہیں کہہ رہے revolves آگے اس لگاتے ہیں اسی طرح آگے ہے they eat rice اب they زیادہ لوگ ہیں نا تو eat ہی آئے گا s یا ایس تو نہیں لگنا اور اسی طرح he ہے تو he ایک single person ہے تو he takes tea every morning تو first form اور s یا ایس تو یہ کب لگے گا universal truth ہے routine ہے ہماری habit ہے اور یہ everyday والا لفظ بھی کا باز کا sentence میں آرہا ہوتا ہے everyday every morning تو اس سے ہمیں idea مل جاتا ہے پھر ایک sentence جو ہے نا یہ future کا یہ بھی must ہوتا ہے future کا آ جاتا ہے اور future کا کیسے پتا چلتا ہے مستقبل کا اس میں tomorrow لکھا ہوگا جی کل کروں گا اس سے اگلے دن کروں گا next week کروں گا next day کروں گا ٹھیک ہے monday next ٹھیک ہے تو next کا word آ جائے گا چیز جو آگے آنے والا ہے یا tomorrow tomorrow آپ کو پتا ہے جو کل والا جو ابھی آنا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے sentence میں will shall آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے first form لگا دینی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں اگر وہ وہ کیا کرتا ہے will shall بھی نہیں ہے لیکن آپ کو اوپر سے پتا چال رہا ہے نا کہ tomorrow ہے next week ہے تو آپ پھر will shall لگا دیں first form لگا دیں اوکی ہو جائے گا لیکن اگر sentence میں will shall ہے will یا shall کوئی ایک ہے اور 7 b بھی ہے تو پھر بھی آپ نے first form آئین جی لگا رہا ہے first form ساتھ آئین جی will shall کے ساتھ اگر b آ جائے یا have been آ جائے تو پھر آئین جی آپ نے ضرور ساتھ لگا رہا ہے first form کے ساتھ آئین جی ٹھیک ہے حالی will shall ہے تو first form بس لیکن will shall کے ساتھ b ہے یا have been ہے تو first form کے ساتھ آپ نے آئین جی لگا رہا ہے اور اگر will shall کے ساتھ has have آ گیا will shall کے ساتھ has have آ رہا ہے تو پھر third form کیونکہ یہ جو ہیز ہے ہوتا ہے نا یہ تھرڈ فارم لے کے آتا ہے یہ پرفیکٹ والا سنٹینس ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر فیوچر والے سنٹینس میں اس ایمار آ رہا ہے تو پھر بھی فرسٹ فارم اور آئی این جی فرسٹ فارم آئی این جی اور ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ شیل ہمیشہ نا کس کے ساتھ لگتا ہے آئی اور بوئی کے ساتھ یعنی آئی سے سنٹینس شروع ہو رہا ہے بوئی سے شروع ہو رہا ہے اور آگے اس نے حالی چھوڑی ہے اور ویل اور شیل کا ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ کیا لگائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے شیل لگانا ہے یہ کچھ ایکزیمپلز ہیں دے ویل لی فر لندن ٹومارو ہی از آگیا تو پھر کمینگ کام نہیں لگانا کمینگ ٹھیک ہے آئی شیل سی ہی ہے اب دیکھیں آئی ہے تو آئی کے ساتھ شیل لگنا ہے ویل نہیں آئی ویل سی نہیں آئی شیل سی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پہلا پانچ نمبر والا ہو جاتا ہے قیسٹن نمبر ٹو جو ہے یہ آنا ہے کریکٹ سپیلنگ والا ٹھیک ہے تو وہ میں نے ایمپورٹنٹ الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہیں پاسٹ پیبروں میں سے نکال کے تو انشاءاللہ ان میں سے آئیں گے لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ایک واسٹ چیز ہے آپ کی پوری بک ہے کہیں سے بھی آ سکتا ہے لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اہم اہم جو چیزیں ہیں وہ ہم نکال سکیں دیکھیں پہلا لفظ ہے کیوریٹیو کیوریٹیو پراپر پڑھیں گے ہیں صحیح درہ تو آپ کو اس کے سپیلنگ بھی یاد ہے جائیں گے کیوریٹیو ایسے یاد کریں کیوریٹیو نیورالوجی 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 ہے یہ ہوسپائیس ہوسپائیس ایسے پڑھنا ہے پینسیو پینسیو ایسے ہی دیکھے سپیلنگ یاد ہو جاتا ہے پینسیو انٹیریئر انٹیریئر ریکروٹ ریکروٹ انٹیگرل انٹیگرل ایسے پڑھتا ہے انٹیگرل اور یہ بڑا جن کو میں نے بولڈ کیا یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے انسومنیا انسومنیا ایم پہ جا کے پھر نیا انسومنیا ایم باڈیمنٹ ایم باڈیمنٹ دیکھیں ایسے یاد ہو جاتا ہے انارمیٹی انارمیٹی موٹیویشن ایسے اس کے توڑ بنائیں جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں کانکویسٹ سرویس سپریم پیریلیس پیریلیس پولائٹلی پولائٹلی نیومرس دیسٹینیشن دیسٹینیشن یہ ایمپورٹنٹ ہے پوسیبل میریکل میریکل دیسپینسیشن 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 تیم پارٹس بنائیں اس کے شولڈر ٹھیک ہے کمپینین کمپینین ڈیٹرمینیشن ڈیٹرمینیشن فنڈیمنٹل ایموشن ایموشن ڈسکورس دیکھیں اس پر محنت کرنی پڑتی ہے بور نہیں ہونا محنت کریں گے یہ بہت فائدہ دیں گے فیسیلٹیز بائینٹ بائینٹ اکمپلیش اور میجر تو کم از کم یہ الفاظ تو آپ کو ضرور یہ آنے چاہیے اب چلتے ہیں کوئشن نمبر تھری میں یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے الفاظ کے میننگ بتانے ہیں صرف میننگ ہیں اس میں اور کوئی چیز نہیں آتی صرف آپ کو میننگز کا پتہ ہو اور اگین میننگ جو ہیں یہ بڑی دفعہ بڑی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں تو جتنا آپ کو میننگز آتے ہوں اتنا ہی بہتر ہے اگین میں نے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ نکالے ہیں پاس پیپروں سے یا جو لگتا ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے مثلا دیکھیں پہلا ورڈ ہے سپریم تو سپریم ہم اسی کو کہتے ہیں جو ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے سپریم لیڈر کبھی کہتے ہیں نا کسی کو تو سپریم لیڈر جو سب سے بڑا لیڈر ہے تو ٹاپ ٹاپ اس کا میننگ آئے گا قویر قویر جو ہے یہ بسیلی شیک ہے وہ کیا کہتے ہیں ہلکا سا ہلنا کانپنا سلائٹلی تھوڑا سا ہلکا سا کانپنا کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے تو تو شیک سلائٹلی یہ آئے گا انفیوریٹڈ 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 بسیلی یہی ہے کہ کسی کو آپ غصہ دلا رہے ہیں انریجڈ کسی کو آپ ریج ملا رہے ہیں غصے میں ریج کا مطلب بھی غصہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو غصے ملا رہے ہیں انفیوریٹڈ انریجڈ ڈیووشن یہ عام روٹین کا لفظ ہے ڈیووشن ڈیووشن ہوتا ہے لگن لگاؤ کسی کے ساتھ شوق ٹھیک ہے منی فولڈ اب یہ منی منی ہوتا ہے کہیں اور فولڈ ہوتا ہے تہیں تو کئی ساری تہیں یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس کسی چیز کی مختلف قسمیں منی فولڈ ڈیفرنٹ ٹائپس وائلنٹلی وائلنٹلی ہوتا ہے پر تشدد انداز میں چیزیں توڑنی پھوڑنی یہ وہ تو ظاہر ہے وہ غصے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں قوت لگا کے ہوتا ہے تو اس کے دو الفاظ تھے angrily غصے سے یا forcefully تو دونوں میں سے جو آ جائے وہ اب ایک جگہ دونوں آئے ہوئے تھے تو پھر دونوں اگر آجنا تو پھر forcefully زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اگر دونوں میں چوز کرنا ہو ٹھیک ہے ورنہ یہ دونوں میننگ اس میں آتے ہیں affirmed affirmed ہوتا ہے affirm فرم کرنا یعنی کسی کو کوئی چیز پکی کرنا یعنی بتانا بیسیکلی اس کا میننگ آتا ہے تو told بتانا کسی کو کوئی بات آگے پنچانا بتانا steadfast steadfast ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پہ قائم ہو جانا پکے طریقے سے تو firm and resolute firm پکا resolute پکتا کی داوس کا بندے کا steadfast firm and resolute pagan بڑا مشہور لفظ ہے یہ pagan pagan ان کو کہتے ہیں تو disbelievers ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ ایمان نہیں ہے pagan disbeliever jackan jackan جو ہے یہ happy کو کہتے ہیں jackan happy recruit recruit ہوتا ہے کسی کو hire کرنا کسی کو recruit کر لیا بھئی ہم نے اس کام کے لئے تو imply imply بھی کیا اس کو کہتے ہیں ملازم کو کہتے ہیں ملازم رکھ لیا کسی کو تو recruit employ eloquence یہ eloquence کا لفظ وہ نبی کریم صلی اللہ جو ہے وہ چپٹر اس میں سے ہے کہ جی عرب کے لوگ بڑے eloquent تھے ٹھیک ہے تو وہ فصاحت و بلاغت تھی ان کے اندر eloquency fluency کہ کتنے اچھے انداز میں وہ بولتے ہیں اور بول چال کتنی اچھی ہے miserable miserable ہوتا ہے بڑی قابل رحم حالت کو کہتے ہیں تو very unhappy وہ بھی ظاہر ہے وہی چیز ہے بہت ہی unhappy ہے بندہ miserable condition ہے very unhappy ہے immense بہت زیادہ immense بہت زیادہ huge ٹھیک ہے نا وہی میں نہیں immense huge dunes یہ بڑا important ہے کئی دفعہ آتا ہے dunes ہوتا ہے ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں dunes sandy hills sand کے hills impressive بڑی ہی وہ زبردست چیز کسی چیز کو دیکھ کے ہم بڑے impress ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا متاثر کرنے والی چیز تو remarkable remarkable بھی وہی میننگ ہے value اس چیز کی بڑے کتنی value ہے کتنی worth ہے تو value اور worth ایک ہی چیز ہوتی ہے commence start کرنا شروع کرنا commence let's commence the play تو commence کا مطلب start کرنا versatile versatile جس میں variety ہے ٹھیک اب کافی ساری چیزیں ہیں ایک بندہ versatile ہے جی all rounder ہے تو all rounder اس کو کہہ سکتے ہیں versatile all rounder bitter bitter cutaway کو کہتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ حالی کروانی ہے harsh ہے بڑا ہی وہ کیا کہتے ہیں سخت قسم کا حراب قسم کا موسم bitter harsh demonstrate مظاہرہ کرنا دکھانا شو شو کا مطلب دکھانا ہوتا ہے اور slight ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے slight little تھوڑا سا اور inanimate اس کو پڑھتے ہیں inanimate animate ہوتا ہے کسی چیز کے اندر حرکت ہونا ٹھیک ہے جیسے ہم یہ کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں نا اس کو ہم کہتے ہیں animation animated movies ٹھیک ہے نا تو in کا مطلب ہوتا ہے اس کا اُڈٹ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی حرکت نہیں آرہی یعنی کہ وہ زندہ نہیں ہے not alive irritant irritant اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمیں تانگ کرتی ہے annoying irritant annoying جو غصہ دل آرہی تانگ کر رہی اور تین لفظ اور رہے ہیں distract distract ہوتا ہے کہ آپ فریجائل منازق ہے اور nonsense یہ trouble کو کہتے ہیں تو یہ اگر یہ زیادہ important ہے باقی یہ تھوڑے ہی میں نے بنائے تو ان کو ضرور ساروں کو کر لی جائے گا ٹھیک ہے اب آج چوتھے سوال پر چوتھے سوال ہے تو ظاہر پانچ نمبر ہیں لیکن اس کے اندر بہت ساری گرام چلیں جتنی بھی آپ تیار کر لیں کہ اتنا ہی فائدہ ہو گا ٹھیک ہے حالی ان سوالوں میں نہیں باقیوں میں بھی تو اس کو ضرور ضرور ساتھ تیار کر دیکھیں اس میں parts of speech ہوتے ہیں جو ہم پہلے پانچ چوتھی پانچ میں سے لے پڑھتے آرہے ہیں لیکن ظاہر باز کات مائنڈ سے نکل گئی ہوتی ہیں دیکھیں سیمپل سی بات ہے نون نون کیا ہے نام کسی بھی چیز کا نام ہے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں اب اس کی قسمیں ہے کامن نون ہوتا عام نام جیسے یہ ہمارا ٹیبل ہے چیئر ہے حاص چیز نہیں ہے پراپر کنکریٹ کہتے ہیں جس کا کوئی وجود ہے کسی چیز کا جیسے میز بغیرہ ہے جو بھی ہمارے چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے جو نام ہیں وہ کنکریٹ ہے اب سٹریکٹ ہوتا ہے جس کا وجود کوئی نہیں ہے جیسے ہیپی نیس ہے تو ہیپی نیس خوشی کو کہتے ایک نام ہے کسی چیز شو کر آ رہا ہوتا ہے آرمی ہے پوری فوج اسی ایک لفظ میں آگئی آرمی ہے اور ایک کمپاؤنڈ نون بھی ہوتا ہے جس میں دو نون مل یا دو لفظ مل کے نون بنا رہے ہوتے ہیں جیسے سسٹر انلا ہے تو سسٹر اور لا دو لفظ ملا کے انلا کو ملا کے تو آپ نے سمپل کام ہے کہ کسی کا نام لینے کے بجائے اس کو جیسے اہی ادھر آؤ ٹھیک ہے تو مطلب کہ انگلیش میں اس کا نام نہیں لینا لیکن نام کی جگہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ پرونون ہے ٹھیک ہے اس میں ایک آتا ہے پرسنل پرونون اس میں لوگوں کا ذکر ہوتا ہے مثلا آئی ہے اب اپنا نام لینے کے بجائے میں آئی کہہ دوں آگے جو بندہ کھڑا ہے اسے نام نہیں لیا اس کا ہی کہہ دیں گے شی کہہ دیں گے تو نام نہیں لے رہے لیکن اس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں پرسنل پرونون آئی وہی جو ہے ہی شی دے یہ سارا پھر ایک ڈیمنسٹریٹی پرونون دیکھانا بتانا اشارہ کرنا کسی کرے بھئی یہ چیز ہے وہ پڑی ہوئی ہے چیز تو یہ جو لفظ ہیں یہ دیکھاتے ہیں شو کراتے ہیں ایک انٹیروگیٹی پرونون ہوتے ہیں اس میں سوال یا نشان بھی ساتھ آ رہا کیونکہ اس سے سوال شروع ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کس نے کیا بھائی کون ہے کس طرح سے ہوا تو یہ جو ہوم جو و سے شروع ہونے والے یہ جو لفظ ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں انٹیروگیٹی پرونون لیکن انہی لفظوں کو ہم یہ بھی کہتے ہیں ریلیٹیو پرونون ریلیٹیو پرونون کب ہوگا جب سوالیہ نشان نہیں آئے یہ یاد رکھنا ہے سوالیہ نشان آئے تو پھر وہ انٹیروگیٹی پرونون ہوتے ہیں اور جب سوالیہ نشان نہ آئے لیکن یہ آرہے ہوں تو پھر وہ کیا ہوں گے ریلیٹیو پرونون یہ نام یاد رکھنا اور ایک ہوتے ہیں انڈیفنیٹ پرونون انڈیفنیٹ میں اصل میں کوانٹیٹ کا وہ اگزیکٹ نہیں پتا ہوتا کتنے لوگ ہیں کتنی چیزیں ہیں اب جیسے ایوری باڈی لفظ ہے تو ایوری باڈی جو ہے اس میں ہر ایک لوگ آ رہے ہیں اب کتنے ہیں یہ نہیں پتا تو اس کو انڈیفنیٹ کہتے ہیں انڈیفنیٹ کا مطلب یہ ہوتا جو گنتی سے باہر ہے اس کو گنا نہیں جا سکتا اس طرح سے تو یہ جو لفظ ہیں یہ کہیں انڈیفنیٹ پروناؤن اور ایک اور ہے ریفلیکسیو پروناؤن جس میں اپنے آپ کسی کا ذکر ہوتا ہے یہ کام میں نے کی ہے تو یہ جو لفظ ہیں یہ کیا کہلائیں گے ریفلیکسیو پروناؤن آگے ورب ہے ورب بسیکلی کام ہے کام کیا کیا جا رہا ہے بڑا سمپل سا ہے کام کو کہتے ہیں ایڈ ورب کیا ہے کہ کسی ورب کو موڈیفائی کرتا ہے تبدیل کرتا ہے ورب کو حلقہ بھلکہ چینج کر لیتا مثلا دیکھیں he sings لاؤڈلی سنگھ ہوتا نا گانا یہ ورب ہے کام کیا جا رہا لیکن کس طرح لاؤڈلی تو لاؤڈلی بتا رہا ہے کہ اس کا بیہیوئیر کس طرح ہے کیسے وہ ورب کام کر رہے تو اس لئے لاؤڈلی جو ہے یہ ایڈ ورب ہو جائے گا رین ہو گیا نا ورب لیکن نام ہے لیکن اس نام کے ساتھ ییلو آ رہا ہے تو ییلو جو فلاور کو بتایا جا رہا ہے تو یہ ایڈجیکٹیو ہے ایڈجیکٹیو کیا ہے نون کو ایڈجیکٹیو کرتا ہے کسی نام کو تال بوائے نام ہے تال اس کا ایڈجیکٹیو ہے ٹرین نام ہے ساتھ اس کے فاسٹ ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے پھر ایک انٹل جیکشن ہے بڑا آسان اور بڑا مشہور چیز ہے انٹل جیکشن اس میں کیا ہوتی ہے ایموشن ہم دکھاتے ہیں فیلنگ دکھاتے ہیں اور ظاہر ہے ان الفاظ کے ایکس کلیمیشن مارک لگتا ہے اہا اہا الاس افسوس کا ہے ایک اتہ کنجکشن کنجکشن جوڑتا ہے دو جملوں کو دو کلاس کو جوڑے گا مثلا کس سے جوڑے گا ان بٹ وہ دو جملے ہوں کے بیچ میں آجائے تو بجائے فل سٹاب لگانے کے ان لگ کے دو جملے جوڑے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کنجکشن اینڈ ہوتا ہے بٹ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نور یٹ یہ لفظ بیچ میں آجائے تو یہ کیا کہلاتے ہیں کنجکشن اب یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کنڈیشنل سنٹینس کیا ہوتے اس میں صرف یہ اس کی ٹائپس پر نہ آجائیں کیونکہ ٹائپس اگر ایسا ہو ایف کا مطلب اگر ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کنڈیشنل ہے آپ لوگوں کے لئے یہ امپارٹنٹ ہے کافی کلاس کلاس کیا ہوتا ہے کلاس سمجھ لیں کہ ایک قسم کا جملہ ہوتا ہے لیکن اس کے لئے دو چیزیں ہیں مردی ایک سبجیکٹ اور ایک آگے سے ورب یعنی کہ کام کرنے والا مجود ہو اور جو کام ہو رہے وہ لفظ مجود ہوں تو یہ دونوں لفظ مجود ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں کلاس یہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور جملے کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے چھوٹا حصہ اب جیسے نبھوں کا اب یہ ہمیں پوراپر بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کلاس کلاس میں کیا یاد رکھنا ہے شروع میں سبجیکٹ ہوتا ہے ساتھ اس کے ورب ہوتا ہے تو کلاس کی کس میں ہے انڈیپینڈنٹ کلاس ہے جس میں ایک سبجیکٹ ہوگا ایک ورب جیسے پیشے والے میں ہے لیکن کچھ ایکسٹر انفرمیشن بھی ہوگی تاکہ ہمیں کو سمجھ آس کہ اگلا بات کیا کر رہے ایکسٹر معلومات بھی ضرور ہوگی اس کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں مثلا دیکھیں یہ والا جو سنٹینس ہے اچھا ہے دیکھیں دیکھیں یہ جو اس کو لیدار کر دیں اگر نکال دیں چکن سیڈ ہے چکن جو ہے وہ خوشی سے بیٹھا ہو ہے لیکن کس وجہ سے بیٹھا ہو تو ایکسپلینیشن بھی ساتھ آگئی اس پورے کو پھر ہم کہتے ہیں یہ دیپینڈنٹ کلاس ہے یہ ہے یہ تھوڑا سا بڑھا ہوئے گا اس سے اس میں ایکسٹرا بات کی جائے گی ایک ایڈجیکٹیو کلاس ہے ایڈجیکٹیو کلاس جو ہوتا ہے نا یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ آگتا ہے پیپر کے اندر کہ اس میں ہوں وین ویچ سے شروع ہو رہا ہے سنٹینس سنٹینس کے اندر آپ نے دون رہا ہے کہ ہوں ہوں وین ویچ گرل ہوں 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 آرہا نا بیچ میں تو یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈجیکٹیو کلاس یہ بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس کو ضرور کرنے آپ لوگ نے ایک جرینڈ یہ اکثر آیا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اس میں یہ یاد رکھ نہیں کہ اس میں آئی این جی آ رہا ہوتا ہوتا کیا ہے یہ ورب سے بنتا ہے لیکن ناؤن کسی کے نام کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے آئی این جی ہوگا ورب ہوگا کام ہوگا لیکن اس جملے میں نام کی جگہ استعمال ہوتا مثلا دیکھیں ریڈنگ is ریلیکس پڑھنا یہ ریلیکس کرنا ہوتا تو ریڈنگ ریڈنگ ریڈ آئین جی نگ آ دی نا تو ریڈ کیا ہے پڑھنا آئین جی بھی ساتھ لگ گیا تو جرین کی شکل بن گیا اب دیکھیں ریڈنگ جو ہے ایک ناؤن نام کے طور پر اس نوال ہونا جرین بن جائے گا تو اس طرح سے یہ جرین کو یاد رکھ ہے لیکن ناؤن کے دور پر استعمال ہوتا ہے پھر آپ کے لئے سب سے important چیز کیونکہ یہ اکثر میں نے دیکھا پیپر میں چیزیں آتی ہیں سنٹینس کی قسمیں ہیں ایک سمپل سنٹینس اس میں ایک عام سمپل سی بات ہم نے پڑھی کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ساتھ آگے ورب یا ایک اس کی ایک سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لڑکی آئیس کی کون لائی اب اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے ایک سمپل بات کی گئی ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمپل سنٹینس نمبر ٹو جہای کمپاؤنڈ سنٹینس ہوتا ہے کمپاؤنڈ میں ظاہر ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کیا لکھیں کہ two are more independent clauses with conjunction یہ جمعہ پڑھیں گا سمجھ آئی گی تو یہ ایک جمعہ ہے لیکن بیچ میں ہم نے بٹ لگا لیا بٹ جو ہے یہ conjunction ہے اب اوپر ہم نے پڑھا تھا if but نار یہ چیزیں یہ ہمارے conjunction ہیں تو وہ بیچ میں لگ گیا اور آگے پھر ایک اور سنٹینس آرہ ہے ایک اور clause آرہ ہے لیکن اس جب گئی پارک میں گئی یہ بھی ایک پاؤنڈ اور کمپلیکس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک وجہ بتائی جا رہی ہوتی ہے اوپر اس نے بات کی تھی نا لڑکی آئیس کریم لائی اور اس سے گر گئی اس میں کوئی وجہ نہیں بتائی بٹ لیکن گر گئی بس ایس کہہ ڈیپینڈنٹ کلاوز ہے یہ آگے سے ڈیپینڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ برحال بکاؤز یہ وجہ کچھ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب وجہ بات بتائی جا رہی ہے جب سیدھی سیدھی دو باتیں اور بیچ میں بٹ لگ گیا تو کمپاؤنڈ ہے باقی اگلی چیزیں آسان ہے اسرٹیو سنٹینس یا ڈیکلی ریٹیو یہ سیمپل عام سی بات کی جا رہی ہوتی ہے جب بھی ایک سیمپل بات کی جا رہی ہو وہ کیا ہے اسرٹیو یا ڈیکلی ریٹیو انٹیروگیٹیو بھی بھی بھلکل آسان ہے اس میں سوال پوچھا جاتا پوچھا بھلٹا آئی بنا ہوتا ہے ایکسکلیمیشن ہی مار کیسے کہتے ہیں اور ایمپیریٹیو سنٹینس جس میں یہ ایمپورٹنٹ ہے جس میں ریکویسٹ ہو کوئی آرڈر ہو کوئی ہدایت کسی کو جی جا رہی ہے کسی کو حکم دیا جا رہے ہے جیسے آئیل 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 ہوں گے ایمپیریٹیو جس میں ریکویسٹ ہے آرڈر ہے انسٹرکشن ہے ایک دو اور چیز ہے کیونکہ یہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی کبھی کبھی یہ دو لفظ بھی کہتا ہے پریزنٹ پارٹیسپل اور پاسٹ پارٹیسپل اس میں تھوڑا سا فرق یہ یاد رکھنا ہے کہ پریزنٹ پارٹیسپل میں آئینج آ رہا ہوتا ہے انگ آتا ہے یہ انگ کو یاد رکھیں جب وہ پوچھے یہ چیز تو آپ دیکھیں انگ والا ہے چیز پریزنٹ پارٹیسپل ہوتا ہے پاسٹ جو ہوتا ہے یہاں تو بازوار آ رہا ہوتا ہے یا پھر وہ جو اس کی سیکنڈ فارم آ رہی ہوتی ای ڈی سیکنڈ فارم کسی بھی چیز کیا جائے تو وہ کیا ہے پاسٹ پارٹیسپل یہ آ رکھنا ہے پریزنٹ کے لیے آئینجی پاسٹ کے لیے ای ڈی پھر ایڈورب کی قسمیں ہیں یہ اکثر آیا ہوا ہے تو یہ بھی آخری جو چیز ہے یہ آپ نے تیار کرنی ہے ایڈورب کی قسمیں ہوتی ہیں ایڈورب اوپر ہم نے پڑھا تھا جو ورب کو اسپلین کرتا ہے فریکوینسی وہ ایسے پوچھے گا ٹائپس آف ایڈورب کیا ہے ایڈورب آف فریکوینسی ایڈورب آف ٹائم ایڈورب آف مینر ایسے کہے گا تو فریکوینسی والا ایڈورب کانسا ہوتا ہے جس میں نمبرز کی بات کی گئی ہوتی ہے اتنی دفعہ usually some time تھوڑی دفعہ کے لیے frequently زیادہ دفعہ کے لیے بھی ہوتا ہے چار دفعہ پانچ دفعہ کوئی چیز دس دفعہ تھوڑی دفعہ زیادہ دفعہ تو یہ فریکوینسی ہے ایڈورب آف ٹائم ہوتا ہے جس میں ٹائم کا ذکر ہوگا today آج tomorrow yet ابھی تک نہیں کی recently کیا تھا since forever اس میں ٹائم کی بات ہو رہی ہے تھوڑا سوچ لینا اور مینر جس میں ہمارا کردار کیسے ہے ہم کسی چیز کو کیسے کرتے ہیں skillfully ہے نا مہارا سے کیا بھئی کام bravely بہادے سے کیا wisely وہ کیا کہتے ہیں عقل مندی سے کیا تو مینر آگیا نا اس کا طریقہ آگیا degree کتنی ہے کوئی چیز تھوڑا ہے زیادہ ہے really hard بہت زیادہ گرم too much expensive ٹھیک ہے نا تھوڑا زیادہ وہ degree میں آتا ہے اور place ہوتا ہے کسی جگہ کے حساب سے in لفظ آگیا out لفظ آگیا anywhere کہیں پہ outside even کہ east west جگہ کا ذکر آرہا ہے east ہے west ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے تو چلیں جی کوشش کی کافی ساری چیزیں تھیں جن کو میں نے کوشش کی کہ سمری بنا کے ایک ویڈیو بنا دوں آپ لوگوں کے لئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پیپر آپ کا اچھا ہوگا ہو کے پھر بچو اللہ حافظ